ہرے کرشنا آپ لوگوں نے ایک کہاوت سنی ہوگی اڑتا ہوا تیر لینا انیسیسری کسی پچڑے میں جا کر خود سے پھنس جانا تو اکثر لائف میں ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں تو کئی بار تو وہ ہمیں دکھ جاتی ہیں اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط کر دیا نہیں کرنا چاہیے تھا فالتو میں میں ہی کیوں جا کے میں نے ہی سر کیوں دیوار پر مار دیا لے جا کے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے یہ بہت سکشمی روپ سے ہوتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا نہیں سمجھ میں آ رہا ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں اس سے شاید آپ کو سمجھ میں آئے تو ایک بار کیا ہوا کہ ایک راجے تھا بہت بڑا راجے تھا وہاں پر ایک برامن آیا راجہ نے اسے انوائٹ کیا تھا بھوچ کے لیے تو برامن نے پوچھا راستا وستا پوچھ کے کس طرح وہاں پر پہنچ گیا راجہ کے محل میں تو جب وہاں پہنچا تو اس کے لیے برامن کے لیے چھپن بھوک بنائے گیا تھا تو اس میں سے جب کھیر جب بن رہی تھی تو اس ٹائم تو اوپن میں ہی بنتا تھا ایسے کچن وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا آگ میں بنتا تھا اوپن میں تو جب کھیر بن رہی تھی بہت بڑے پتیلے میں تو اوپر سے ایک چیل ساپ کو اپنے موہ میں دبا کر لے کر جا رہی تھی شکار کرتی ہے نا چیل ساپ کا تو ساپ کو مارا اور اوپر سے اس کو لے کر جا رہی تھی ساپ مارا نہیں تھا اد مارا تھا تو اوپر سے جب وہ گزر رہی تھی آسمان سے تو ساپ نے اپنے موک سے وش نکالا اور وہ وش آ کر گر گیا کس پہ کھیر میں اب کیا ہوا کہ ساری تیاریاں ہو گئی برامن کے سامنے سارا بھوجن پروسہ گیا برامن سب کچھ کھایا کھیر بھی کھایا اور کھیر کھانے کے بعد برامن جی شریع چھوڑ کر چلے گئے اب جب وہ گئے شریع چھوڑ کر تو وہاں پر تو یمدود سار پکڑ کے کھو جانے لگے ایسا کیس تو ہم نے دیکھا نہیں مطلب کی ہمارے پاس تو بالکل آتا تھا کہ مطلب ہے اس کی یہ سزا اس کی یہ سزا اس کی سزا لیکن یہ اس کی کیا سزا دیں اس کی سزا کچھ سمجھ میں نہیں آرہی کنفیوز ہو گیا یمدود یمراج جی کے پاس کیا یمراج جی نے کہا ہاں تھوڑا کس نے کسی کو تو ملی کی تو یمراج جی نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو اس فائل کو بھی پینڈنگ پینڈنگ می ڈال دو پینڈنگ جیسے فائل ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے تو اس کو پینڈنگ می ڈال دیا دیکھتے ہیں اس کا کرتے ہیں حساب کتاب تو پینڈنگ می ڈال دیا اور پھر کئی دنوں بعد وہاں پہ دوبارہ ایک براماد وہاں پہ اس راج جی میں اور ایک بوڑی استری تھی وہاں پہ اس سے پوچھا کہ راج کا جو محل ہے اس کا راستہ کہاں سے ہے تو جو بوڑی استری تھی انہوں نے بولا ہاں یہاں سے سیدھا چلے جاؤ وہاں سے آگا دائیں مڑ جانا پس دائیں مڑ جائے گا وہاں پہ ہی محل کا بہت بڑا آپ کو انٹرنس ملے گا تو وہ براماد جین بولا ٹھیک ہے جی دھنیا پھر وہ جو بوڑی استری تھی بولی جو بڑی استری تھی وہ بولی کہ لیکن ہاں سنو 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 ایک بات کا دھیان رکھنا تو انہوں نے لگیا وہاں دھیان رکھنا وہ راجہ جو ہے نا وہ برامڑوں کو زہر دے کر مار دیتا ہے ہم چا جیسے ہی یہ اس برد استری نے بولا سارا کا سارا جو پاپ کرم جو کوٹا جو برامڑ مرہا تھا اس کی حتیہ کا پاپ لگ گیا اس برد استری کو مرلہ کی سوچی کیس پینڈنگ چل رہا تھا کہ یہ سزا کس کو دیں چیل کو دیں چیل کی کیا غلطی وہ تو اپنا بھوجن لے کر جا رہا ہے ساپ کو دیں ساپ کی کیا غلطی وہ تو اپنی جان بچا رہا تھا اس نے تو ڈالا نہیں راجہ کو دیں راجہ بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے تو حلوائی کو دیں حلوائی کی کیا غلطی ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہے تو کس کو دیں گے سزا جیسے ہی برد استری نے یہ بولا کہ وہ راجہ وہ لگ گیا اس برد استری کو تو یہ کیا ہوا یہ ہوا اڑتا ہوا تیر لینا مطلب کہ وہ برد استری اپنا اچھا خاصا جیون جی رہی تھی لیکن اڑتا ہوا تیر لے گیا تو ہوتا کہہ ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کچھ بولتے ہیں مان لیجئے کہ کسی نے کچھ برا کرم کیا ہے کیا ہے اگر اس کے بارے میں ہم نے بولا کسی تو کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں اس کو سچین ہے سچین سچین پتہ ہے رات کو نا وہاں پر جاتا ہے دو بجے میں نے دیکھا تھا آرے میں نے دیکھا تھا بہن کیا بات کر رہی ہو تم کیا چی بات کر رہی ہو بہن میں نے خود اپنے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کرتے ہیں نا عادت ہوتی اکثر اکثر ہماری یہ سب کرنے کی تو اگر سچین بھائی سچ میں وہاں گیا ہے اس نے سچ میں کچھ غلط کیا تو سچین بھائی کا جو 50% کرم پھل ہے وہ مل جائے گا اس کو جو وہ بتا رہی ہے ایسا ہوتا ہے اور اگر سچین بھائی وہاں نہیں گئے ہیں وہی ایسے ہی اپنے من سے بنا کر کہہ رہے ہیں تو 100% اس کا کرم پھل اس کو لگ جائے گا اور جو ایسے cases ہوتے ہیں جو doubtful ہوتے ہیں کس کو دے کس کو دے تو پورا کا پورا 100% جیسے اس پر this three کو لگا ویسے لگ جاتا ہے تو of course ویسے ہی جیمن میں اتنا کسٹ ہے ایسے ہی اتنی ساری پریشانیاں ہیں آپ لوگ اپنی پریشانیاں بڑھانا تو نہیں چاہیں گے of course نہیں بڑھانا چاہیں گے yes تو اس کو بڑھائیں کبھی بھی کسی کے بارے میں کچھ غلط ہو بھی رہا ہے تو ہری اچھا بھگوان دیکھیں گے اس کو ٹھیک ہے ہم بول کے زبردستی اس کا کرم پھل اڑتا ہوا تیر کیوں لے right سوچی گئے اس بارے میں ہری کرشنا موسیقی